بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میلی فینڈس تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹا خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہو اور خیریہ سے ہوں تو فینڈس یہ جو ہے نا زیادہ نہیں پرانا تھوڑا سا پرانا کلپ ہے میرا بھائی پچھلے دن ہو گیا ہوا تھا کشمیر تو جب وہ واپس آرادا تو اوزن میں نے تھوڑا سا شوٹ کرا تھا میں دیڈی کے گھر آئی تھی اور یہاں پر میں بنا رہی تھی اوپن کرے تھے اور جو ہے بڑا اچھا دن گزرا تھا بہت انجوائی کیا تھا بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہو گیا تھا تو سب آگے آگے ویڈیو میں میں آپ لوگ دیکھتے رہیے گا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں نے جو ہے آج جو ہے ون منٹ والا پیڈی کیور بھی کیا تھا اس کے اندر بہت ہی سمپل سا میں آپ لوگ کو بھی بتا دیتی ہوں تاکہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں پھر میں نے اس میں سے نیم گرم پانی لیا تھا اور اس میں میں نے نمک اور شیمپو ڈال کے دس سے پندہ منٹ اپنے پاؤں کو سوک کر رہا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون ٹوٹ پیس لیا تھا اس کے اندر میں نے جو ہے حلدی ڈالی تھی ہاف ٹی سپون سے بھی کم ورنہ بہت پیلا پیلا اس کا رنگ ہو جاتا ہے اور لیمن جوس ڈال کے میں نے اس کو اپنے فود پر اچھے سے لگا کے پاہ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پھر سکرپ کر کے میں نے اس کو ریموف کر کے ایک اچھی سی کریم لکھا لی دی جو مزی مدرس ہوتی نا وہ اتنا بھی کر لیں مجھے لگتا ہے بہت ہے تو اب آپ لوگ آگے آگے ویڈیو دیکھتے رہیے اور انجوائی کرتے رہیے اب ہم لوگ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ آپ لوگوں نے میرے ٹائٹل سے ریٹ کری لیا ہو گیا فور ویس ٹو کمیونیکیٹ ہم اچھے طریقے سے لوگوں سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں کس طرح سے بہیف کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ میں نے جو ہے انٹر اپنا ہوم ایکنومکس سے کراوا ہے تو یہ کچھ بیسک باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو اس میں بھی سکھائی گئی ہیں اور پڑھائی گئی ہیں اور کچھ مینرز کی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پیرنٹس بھی سکھاتے ہیں جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگوں نے کس طرح کس سے بات کرنی ہے کس طرح کس سے پیش آنا ہے تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے بی آ سپورٹیف ٹوکر دیکھیں آپ کا جو ہے نا کسی سے بھی اندازے بیان آپ جو کسی سے بات کرتے ہیں خاص کر کے فرسٹ ایمپریشن جب آپ کسی سے فرسٹ ایم مل رہے ہیں تو وہ آف کورس آپ کی آواز تو ساتھ پر سنے گا یہ سنے گا لیکن وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کس انداز سے بات کرتے ہیں سامنے والے سے کس انداز سے آپ مخاطب ہوتے ہیں آیا آپ کا انداز بہت غصے والا ہے یا آپ کا انداز بہت زیادہ جھلانے والا ہے غصہ کرنے والا ہے یا آپ بلکل نارمل وے میں بات کرتے ہیں یا آپ بلکل ہر ایک کے ساتھ نیوٹرل ہیں یا آپ سوفٹ سپوکنگ ہیں تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں خاص کر یہ باتیں وہ لوگ بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں جو کہ سائیکولوجی پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سائیکولوجی میں پڑھائی نفسیات جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اگر کسی سے فرسٹ ہے مل رہے ہیں آپ کسی کے پاس چاہتے ہیں کہ میرا فرسٹ ایمبریشن بہت اچھا جائے یا آپ کے پاس کوئی اپنی پریشانی لے کر آیا ہے کوئی اپنی پرابلم آپ سے ڈسکس کر رہا ہے اکثر فرینڈز میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی کسی بہت بڑی مصیبت میں فرس گیا کسی کا کوئی گھریلی اشو ہے تو آپ اگر اس کی پیسوں سے یا کسی اور لحاظ سے اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ اس کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے پیش آئے اچھے طریقے سے بات کریں اس کو سپورٹ کریں جس حد تک آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں اگر پیسوں سے کر سکتے ہیں اس کی کوئی پیسوں والی پریشانی ہے تو اس سے بھی کیجئے لیکن اگر آپ اپنے باتوں سے اس کو سمجھا سکتے ہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یقین جانے اس سے بڑی کوئی نیکی اور اس سے بڑی کوئی ہیلپ ہے ہی نہیں کیونکہ آج کل کے دور میں ہمیں سپورٹیف ٹاکر بہت ہی کم ملتے ہیں نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں اور یقین جانے اگر کسی کی زندگی میں کسی کی فیملی میں کسی کے پرسن کے پاس کوئی ایک بھی ایسا ہے جو آپ کو ہر بات میں ہر معاملے میں سپورٹ کرتا ہے پھر چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا آپ کی بڑی بہن ہو آپ کے ہزبین ہو آپ کے فادر ہو آپ کے مدر ہو کوئی بھی ہو تو یقین جانے آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی تکلیف آج ہے آپ اس سے ہر حال میں جھگڑ کے نکل جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہے بعض کی باتیں ہوتی ہیں ہمیں بہت زیادہ دل کو لگتی ہیں ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں تو بس یہی ساری بات ہوتی ہے ہمیں کلاس میں سارے ٹیچرز ملتے ہیں سکول میں ہر سبجک کے الگ الگ ٹیچرز ہوتے ہیں لیکن ہر بچے کا کوئی ایک فیورٹ ٹیچر ہوتا ہے سارے فیورٹ ٹیچرز تو نہیں ہوتے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو انداز ہوتا ہے پڑھانے کا سمجھانے کا سکھانے کا وہ آپ کے دل و دماغ میں اترتا چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ٹیچر میں جو بہت سپورٹ کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں تو آپ کو ان کی ہر چیز سمجھ میں آتی ہے تو ہماری زندگی میں بینہ کسی ایک سپورٹیف ٹاکر کا ہونا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کسی کی لائف میں بن سکتے ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں ووچ کر رہے ہیں تو آپ ضرور بنیں آپ اگر اس کو کچھ نہیں دے سکتے تو آپ کم سے کام اس کو اپنی باتوں سے سپورٹ کریں تاکہ وہ آگے زندگی میں بڑھے اور اس کو موٹیویٹ کریں جتنا آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ کیجئے اور دوسری بات جو میں یہاں پہ کہوں گی start with good habits and manners یعنی اگر آپ کے پاس کوئی اپنی پریشانی دوک تکلیف لے کر آتا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس کے اندر کی جو اچھی qualities ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یار اس انسان کے اندر یہ اس کی بہت زیادہ اچھی habit ہے اچھی خاصیت ہے یہ ہر ایک سے اچھے سے ملتا ہے اس کی بہت زیادہ قابل تعریف بات ہے کوئی بھی بات جو آپ کا friend ہے آپ کا چھوٹا بھائی ہے آپ کا بڑا بھائی ہے آپ کی sister ہے آپ کی cousin ہے whatever کوئی بھی ہے تو آپ پہلے اس کو اس کی اچھائیاں بتائیں اچھائیاں گنوا ہے دیکھیں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا یہ بات ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں لیکن پھر بھی جانے ان جانے میں نہ جانے کیوں ہم لوگ سامنے والے سے بہت زیادہ امیدیں لگانے تھے اتنی زیادہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں رہتی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر دیا اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ اتنا برا لیکن دیکھیں آپ لوگ یہ سوچیں گے اپنے اوپر رکھے سوچیں گے کوئی بھی انسان مکمل طور پر مکمل نہیں ہے ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پر اچھا ہوں میں مکمل طور پر میں کیا کہنا چاہئے دودھ کا دھلاو ہوں میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت برا ہوں تو ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں دوسروں کو بھی موٹیویٹ رکھیں آج کی ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ